دوستو بھارت کا ہر تیسرا یوہا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ہر پانچوہ اور چھٹا یوہا یا تو انجینئر یا پھر سرکاری محکمے میں اچھی نوکری چاہتا ہے یوہاں کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو آئی ایس اور آئی پی ایس بن کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہے خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن کیا یہ خواہش تب کی پوری ہوتی ہے نہیں ہرگز نہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کوئی انہیں راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا کوئی انہیں منزل تک پہنچانے والا نہیں ہوتا لیکن دوستو اب ہر اس یوہا کا سپنا پورا ہوگا جس میں جنون ہے جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کی للک ہے جیہا دوستو ریلائیبل کریئر این ایڈیوکیشن پریبیٹ لیمیٹیڈ آپ کے سپنوں کو ساکار کرے گا آپ کے نونیہالوں کو منزل مقصود تک پہنچائے گا دوستو ریلائیبل کریئر ایڈیوکیشن پریبیٹ لیمیٹیڈ کی اور سے ویسٹ بنگال کے گوال پوکھر میں آج ایک ایڈیوکیشنل سیمینار کا آئیوجن کیا گیا آئیے سمجھتے ہیں جو اورگنائشن اس کے ذمہ داروں سے سمجھتے ہیں کہ دراصل اس سیمینار کا ادیش کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا موٹیو کیا ہے اور ہمارے نونیہالوں کو اس سیمینار سے کیا فائدہ ہونے والا ہے بچے آج کے بہت ہی ڈیڈیکیٹیڈ ہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ میز گائیڈ ہو جاتے ہیں سب سے پہلا کی ٹینت میں وہ غلط کر جاتے ہیں جن کو اسٹریم چوز کرنا ہوتا ہے سائنس کا وہ آرٹس والے اسٹریم میں چلے جاتے ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں ٹینتھ لیول سے اور ٹیلتھ کے بعد جو پروفیشنل کورسز ہیں جو مینلی جو بورینٹیٹ کورسز ہیں ان پہ ہم ہلپ کرتے ہیں جو میکسیم جو کورسز سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارا چاہے وہ فارماسی کا کورسز ہو ریڈیلوجی کا کورسز ہو یا میڈیسن کا کوئی بھی کورس ہو یا ایمی بی ایس ہو ان کے لیے منیمم ٹیلتھ پاس ہونا چاہے بچوں کو اور سائنس سٹریم کا اگر بچے ہو تو جیادہ تر چانسز ہوتا ہے چاہے وہ میٹس سے ہو یا پھر آپ کا بائو سے ہو پی سی یا پی سی بھی کسی بھی کورسز کے بچوں کو اس میں جیادہ تر چانسز ہوتا ہے ایمیشن کے لیے ہماری جو کمپنی ہے ریلائیبل کریئر انڈ ایڈوکیشن پرائیوٹ لیمیٹیڈ یہ انڈیا اور دونوں جگہ سرویسز دیتی ہے میلی ہمارا جو ایمیشن کا یہ ہے یہ سارے کورسز میں ہمارے بچے جاتے ہیں تو انڈیا میں کیونکہ میڈیکل کرنا تھوڑا تف پڑ جاتا ہے جن کیونکہ نیت میں کامپیٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے گورنمنٹ کالجز کم ہے پرائیوٹ کالجز میں گارجن کا پاکٹ آلاو نہیں کرتا ہے تو اس کا دوسرا اپشن یہ ہوتا ہے پیرنس کے پاس کہ وہ ایپ روڈ جا کر کے کم بجٹ میں وہ ایمی بی ایس کورس کمپلیٹ کر لیں تو نیپال بانگلہ دیس یوکرین یوکرین میں پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا ہے لیکن یوکرین کے علاوے کرکستان کجاکستان بانگلہ دیس یہ سارے کنٹریز میں ہم لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں جو کی اچھے میڈیکل کالجز ہم لوگ دلاتے ہیں جو بچے کورس کر کے نکلتے ہیں ان کو ہم پلیسمنٹ کے تھوڑ آپ کو سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں کوئی اگر فارماسی کا کورس کر کے آتا ہے تو ہم اس کو میڈیکل لائن میں بھیجتے ہیں کوئی اگر ہوتل منیجمنٹ کا لائن کورس کر کے آتا ہے تو اس کو ہم اسی انڈسٹری میں بھیجتے ہیں کوئی اگر ایویشن ایرونٹیکل کا کورس کر کے آتا ہے تو اس کو ہم اسی انڈسٹری میں بھیجتے ہیں کوئی اگر منیجمنٹ کے کورس کر کے آتا ہے تو ہم اس کو اسی انڈسٹری میں بھیجتے ہیں تو بلکل یہ کمپنی دونوں طرف سے جوائنڈ وینچر ہو کر کے کام کرتی ہے اس لئے اس کا نام ہم نے رکھا ہے Career and Education پہلے ہم آپ کو Educate کریں گے پھر آپ کا ہم Career Build کریں گے بلکل میں آپ کو بتا رہا تھا جن کا پاکٹ یہاں پر علاو نہیں کرتا ہے Medical MBBS ہو کرے جن کا خواب رہتا ہے Parents کا بچوں کا کہ مجھے MBBS ہی کرنا ہے تو 70 سے 80 لاکھ Private Colleges میں جاتا ہے تو اتنا بجٹ جن کا نہیں رہتا ہے تو ان کے لئے دوسرا اپسن یہ ہے بانگلہ دیس نیر بائی میں ہمارا پروسی ملک ہے کرکستان ہے کجاکستان ہے اجبکستان ہے کینیڈا رشیا اور نیپال ہے یہاں پہ کم فیس میں ہی MBBS کر سکتے ہیں اپروکسی میٹلی 25 سے سٹارٹ ہوتا ہے 25 سے اچھے کالجز ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد 45 تک اپ کو اچھے کالجز top کالجز میں ہم لوگ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہم لوگ ایک دس روپیا کا کوئی پروڈکٹ بھی خریدتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کمپنی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں برینڈ ایکویٹی یا برینڈ پہ بسواس کرنا کہ کوئی بھی چیز لوگ برینڈ کیوں استعمال کرتے ہیں تو جیسے کی سر آپ نے یہ چیز پوچھا سب سے پہلے بات کہ ہمارے جو آفیسز ہیں ہمارے ریجنال آفیسز برانچ آفیسز ٹھیک ہے اور ہیڈ اوفیس یہ الگ الگ جگہ پہ ہے اور برانچ آفیسز آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا اس ایریا کے اگر میں بات کرو تو یہی پہ آپ کی گولپکر میں ہی ہے لوزن میں ہی ٹھیک ہے جنس کے برانچ ہیڈ مسٹر سنجر ہیں اور اس کے لئے آپ کا سلیگوری میں ہمارا برانچ ہے اور اگر آپ ہیلز کی بات کریں گے دارجلنگ میں ہمارا برانچ ہے پورنیا میں ہمارا برانچ ہے دلی میں برانچ ہے اور کولکاتا کا آپ کا درگاپور میں برانچ ہے یہ ہمارے برانچے سے ہیں اور کشنگج میں ہمارا ریجنل آفیس ہے جو کہ آپ کا انسانی سکول روڈ پہ ہے دوسری چیز سر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا آپ کا کہ ہم ٹرسٹ ایسوس کہ ایک تو چھوٹی موٹی رکم کی بات ہوتی نہیں ہے جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوتا ہے دو چار پانچ لاک روپے سے سٹارٹ ہو کر کے یہ کروڑوں کے اوپر تک بجٹ جاتی ہے ہمارا رائٹ تو سر سب سے پہلے بات تو میں یہ آپ کو باتا دوں گا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کے یہاں ریجسٹر ہوتا ہے سی اے کے یہاں ان کی فائل ہوتی ہے چارٹر ایکاؤنٹینٹ کے پاس رائٹ اور جو بھی چیزیں ہوگا تو وہ ساری کی ساری ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے لیگل ڈکومنٹس بنتا ہے ہمارا کسی بھی اسٹوڈانٹ کا جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو فرسٹ پارٹی سیکنڈ پارٹی کا وہ لیگل ڈکومنٹیشن ہوتا ہے جس میں کی کوئی شک کا کوئی گنجائس ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے چیز بہت ہی فیر ہوتا ہے اور اس کو پیپرز کے ثروحی ہم کرنے کے بعد اور یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ایمانٹ وہ ایک بار میں نہیں لیا جاتا ہے پہلے کچھ انیشیل ایمانٹ ہوتا ہے ریجیسٹریشن ایمانٹ ہوتا ہے جو آپ کو پہلے لیا جاتا ہے پھر آپ کو ہم ایڈمیشن لیٹر وگرے سارا چیز پروائیٹ کرتے ہیں آپ کالیج وزیٹ کرتے ہیں پھر ریجیسٹ ایمانٹ آپ کو بعد میں لیا جاتا ہے جب مطمئن ہو جاتے ہیں جب آپ تصفیح ہو جاتے ہیں لون کا پروسیجر بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور کچھ گورنمنٹ کا بھی سکیم ہے جہاں پہ بیہار گورنمنٹ بھی کچھ سٹوینٹ کریٹ کارٹ دیتی ہے اس کے بعد آپ کو بنگال کے سٹوینٹ کو یہاں کی بھی گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے جو کہ دس لاکھ تک کا ہے یہ فیسلیٹیز ہم لوگ تو کر کے دے ہی رہے ہیں جو بھی لون کا پروسیجر ہے بونوفائیڈ نکالنا ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو بھی پروسیجر لگتا ہے وہ ہمارے کاؤنسلنگ ٹیم ساری دیکھتی ہے اس کے دوسری بات اگر اس سے بھی اگر سوٹیج پڑتا ہے اگر اس سے بھی اس کا فیس پورا مکمل نہیں ہو پاتا ہے تو بینک لون پہ بھی ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں بچوں کے لیے جو بھی بچے یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو ہم جو بہتر سے بہتر سکولر سے پروائیڈ کریں گے جیسے ابھی بچے بینگلور جاتے تھے سات لگ آٹھ لگ کا فیس دے کے تو اب ہم لوگ ایسا کچھ پروسپیکٹس لے کے آئے ہیں جو بچے بینگلور جاتے تھے وہ آپ کولکاتا سے بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کام ہے اور آپ کو اسکولرسپ بھی اس میں پروائیڈ ہوتی ہے اور بہت سارے اسٹوینٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو فینانسل سپورٹ نہیں مل پاتا ہے گھر سے اور کافی بیک ورڈ سے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس جو اسٹوینٹ کردٹ کارٹ کا جو بھی فیکلٹی ہوتا ہے وہ ہم اس کو پروپر ایک گائیڈ کرتے ہیں پلس ہر ایک اسٹیٹ گورنمنٹ کا اپنا اپنے ایک اسکولرسپ پروگرام ہوتا ہے تو ہم سارے ہی اسکولرسپ جو بھی پروگرام ہوتا ہے بچوں تک وہ اول کراتے ہیں اور جیسی بچے کا کورس جو کمپلیٹ ہوتا ہے ہم ایک پلسمنٹ سیل کرتے ہیں اس میں بچے کو پلسمنٹ کی جاتی ہے آج اس سمینہ میں آکے بہت اچھا لگا اور ہم لوگ کو یہ مجھے خاص کر کے لگا کہ ہم لوگ بھی آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں آکے ایسا محسوس ہوا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان ٹیچروں کا کہ انہوں نے یہ سمینہ آج ارگنائز کیا میں بھی چھاتی ہوں کہ میں بھی کچھ آگے کروں اور یہاں آنکے مجھے لگا کہ مجھے کچھ بھی ایسا جیسے کہ MBBS MDMS ان میں سے کوئی بھی کورس میں کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ MBBS کا ارادہ ہے یہی بولنے چاہوں گی جیسے میں بن کر آئی ڈاکٹر ابھی تو میں ہر جگہ بول سکتے پاپائے لوگ بھی بول سکتے تو اگر ہمارے بچے ہمارے علاقے کے بچے کیونکہ باہر کے بچے ڈاکٹر بنتے انجینئر بنتے ہمارے ادھر کے رہ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ لوگ بھی اسٹیپ بڑھا ہے اور اس چیز کے وجہ سے اب ان لوگ کو بھی تھوڑا تھوڑا نولیج مل رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ہے جو ہمارے ہیلپ کرنے ہیلپ کرنے والا ہے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ریلائیوال کیرین ایڈ ایڈیوکیشن کا کہ اس سیمینار کا کہ ہمارے بینگال میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایڈیوکیشن دیا میں مل جاتا ہے اچھا خاصا لیکن ایڈیوکیشن کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہمارے کیریئر میں وہ ہمیں سمجھ میں جاتا ہے وہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے بینگال میں تو جیسا کہ ریلائیوال کیریئر ایڈیوکیشن نے بتایا کہ ہمیں تو ایڈیوکیشن دیدے ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیریئر کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہے اور اور یہ سیمینار سے مجھے پتا جلا کہ بہت سارے کوڈسے ہیں انڈیا میں جو کہ ہمیں کم کم فیس میں ہم کر سکتے ہیں میں اپنے بھائی اور اپنے ممی پاپا یہ جو سپنا ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں میرا سپنا ہے کہ میں ڈاکٹر بنو اور اپنے سماج کی خدمت کرو کچھ دن پہلے تک ہمارے ان علاقوں میں یہ ایم بی بی ایس اور نیٹ کیا ہوتا تھا ہم لوگ خود نہیں جانتے تھے بچے نکلے ٹیلنٹ بچے نکلے شہروں میں گیا تو ان کو پتا چلا کہ نیٹ کی تیاری اس طرح کرنی ہے پھر نیٹ میں بھٹنا ہے کوالی فائی کرنے کے بعد ہم کو یا تو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہوگا یا انجینئرنگ میں ہوگا یہ چیز اب یہ لوگ جو گراس روٹ میں لیا ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے اس علاقے کے گاؤں دیاد کے لڑکوں کو کم سے کم ایک راہ دکھائی دے گا لیک آف گائیڈنس ہمارے یہاں بہت سارے ٹیلنٹی بچے اب تک پچھرے ہوئے ہیں ان کو صحیح منزل نہیں ملی ہے صرف گائیڈنس کے بجے سے یہ بہت ہی برا اچھا قدم انہوں نے اٹھایا کہ ریائیبل کریئر اور ایڈوکیشن کا جو یہاں دفتر پھلا ہے میں احسن ستا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک اچھا میسج جائے گا اور اس سے بہت سارے بچے فائدہ اٹھائیں گے جس کو جہاں جس لیبل پہ وہ ہے اس لیبل کے مطابق یہاں پر بہت سارے کورسز ہیں وہ کسی بھی کورس میں لے کر کے آپ نے کیریئر کو بنا سکتے ہیں کیریئر کر سکتے ہیں تو اس سے یہ جو ریائیبل کیریئر اور ایڈوکیشن کا یہاں اوفیس ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا اگر بچے لوگ بچے لوگ کو کنمیس کیا جائے بچے لوگ کے دماغ میں کو مل رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اچھا رہے گا